اون آتماؤ آج ہم اپنے جیون کی ایک بہت ضروری ڈسکشن اور قرآہ کرتے ہیں پیاری آتماؤ ہر انسان اس سنسار میں جب تک اس کا جیون ہوتا ہے وہ سفل ہونا چاہتا ہے پیسہ چاہتا ہے پرتشتہ چاہتا ہے پر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی دنچریہ پہ دھیان دے اس کو بیٹر کرے اپنے مانوتا کے گنج گائے اور ان سب کے اندر ایک کارے بڑا امپورٹنٹ ہے وہ ہے نیند نیند کا اچھا آنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر نیند اچھی نہیں ہے تو آدمی کوئی بھی کام اچھا نہیں کر سکتا بڑا نہیں کر سکتا پر اگر صحیح سونے اور صحیح سونے کے طریقے یا دشا کا گیان نہ ہو تو انسان کئی پرکار کی مشکلوں میں پڑ جاتا ہے اب نیند پوری کرنے کے لیے کیسے سوئیں کس دشا میں سوئیں اس کے لیے ہمیں اپنے شاشتروں اور وشتو شاشتر کے حساب سے سوچنا پڑے گا دوستو پہلا تو کام ہے کبھی بھی سونے کے وقت آپ جو اپنے پیر ہے مکھ دوار جو گھر کا ہے اس کی اور طرف مت کرو یہ اب شکن مانا جاتا ہے آیو کم کرتا ہے اس تیتی میں اسی کو لٹایا جاتا ہے جس کی مریتو ہو گئی ہو اگر ایسا ہے تو آپ اپنے پیروں کی دشا بدل لو اگر بیڈ نہیں بدل سکتے تو سرانہ بدل لو اب دوسری بات آتی ہے کہ سر کدھر ہو اب سر ہمیشہ ہمارا ساؤتھ میں ہونا چاہیے اور پاؤں ہمارے نورتھ میں ہونے چاہیے تب ہی گھر میں خوشی دھن اور سمجھدی رہتی ہے مطلب ایسی وائیبریشن بنتی ہے کیونکہ من شانت ہو جاتا ہے اور ویجیان نے بھی ایسا صد کر دیا ہے کہ جو چمب کی یہ ترنگیں ہیں وہ ساؤ سے چلتی ہیں نورت کی اور چلتی ہیں تو وہ برین میں سے نکل کے پوری کی پوری پاؤں دوارہ باہر نکل جاتی ہیں جس سے من شانت رہتا ہے موستک کا سنتولن بنا رہتا ہے بماریوں کا ناش ہوتا ہے برین تنتر پورا ٹھیک رہتا ہے تناو کم ہوتا ہے پیٹ بھی ٹھیک رہتا ہے بوجن بھی پچ جاتا ہے تو یہ سونے کی شریش پوزیشن ہے اس میں پاچن تنتر اور اوورال باڈی کی ڈیویلیمنٹ ہوتی ہے اس لیے سر ساؤتھ میں رکھنا سب سے اتم ہے دوسرا ہے کہ اگر آپ سپوز کرو سر آپ نے نورتھ میں رکھ کے سو رہے ہیں اور پیر آپ نے ساؤتھ میں رکھ لیے تو وستو شاشتر کے مطابق یہ مرتو کی ستتی ہے چمب کی یہ ترنگیں الٹی چلیں گی اس سے کیا ہوگا آپ کا جو من ہے یہ تناو میں رہے گا پھر بھاری رہے گا پھر صبح اٹھو گے تو نیند بھی اچھی نہیں آئی تو سارا دن نیکسٹ خراب ہو جائے گا اس دشا کو آپ اوائیڈ کرو اب چوتھی ستتی بنتی ہے کہ اگر آپ نے ایسے سوئے کہ پیر آپ کے ایسٹ کی طرف آگئے سر ویسٹ کی طرف ہو گیا تو اگر ہم ایسا کرتے ہیں کہ پیر سن کی طرف ہیں تو یہ بھی اشب ہے ہندو درم کے حساب سے کیونکہ سورج کو ہم دیوتا مانتے ہیں اور جب سورے ادھے ہوتا ہے ہمارے پیر اس کی طرف ہیں تو یہ انادر ٹائپ مانا جائے گا تو اس سے آپ بچنے کی کوشش کرو لیکن ایک ستتی بنتی ہے کہ ایسٹ کی طرف اگر سر ہو اور پیر ویسٹ کی طرف ہو یہ ستتی بچوں کے لیے یہاں جو کالیس سکول کے چھاتر ہیں ان کے لیے بہت اچھی ہے کیونکہ ان کو گیان کی مشکتہ ہوتی ہے یہاں ایسے لوگ کے لیے اچھی ہے جو سپیرچول مائنڈڈ ہیں سنت ہیں بھگت ہیں مہان آتما ہیں جو سپیرچول کام زیادہ کرتے ہیں تو یہ دشا بھی ٹھیک ہے اگر ساؤت نہ بنے تو یہ دشا بھی ٹھیک ہے دوستو صحیح دشا میں سونے سے کیا ہوتا ہے کہ من کے سب کانشنس جو پارٹ ہے اس میں پوزیٹیو ترنگیں پیدا ہوتی ہیں کیونکہ جیسے آپ جانتے ہیں جو بھی سب کانشنس مائنڈ میں گھٹت ہوتا ہے بار بار وہ ہی ہونے لگ جاتا ہے وہ ہی ہمارے جیون میں گھٹت ہوتا ہے اس کا مطلب ہم اپنے ڈیسٹینی کو خود بنائیں گے اگر ہم دھیان سے ٹھیک سے سویں گے اپنی دنچریہ ٹھیک کریں گے پر اس سے پہلے ہمیں ایک باتوں کا دھیان رکھنا ہے کہ لیٹ نائٹ کھانا نہیں کھانا ہے سونے سے ایک ڈیڑھ گھنٹے پہلے کھانا کھانا ہے سونے سے پہلے پربو کا دھنیواز کرنا ہے اب سونے کے ٹائم من کو شانت رکھنا ہے کوئی لڑائی جگڑے یہ کام نہیں کرنے ہیں اور پربو کا سمرن کرتے ہوئے اس کی گود میں سو جانا ہے اب بیڈ کی چندر بھی لائٹ یا آف وائٹ یا لائٹ گلاب بھی رنگ کی رکھنی ہے وہ بیٹر ہوگا نید اچھی آئے گی اور اس کی ہم کریا بھی ڈال دیں گے اور وراغ بھی ڈال دیں گے اور صادق اس وراغ کو بھی کرے سونے سے پہلے اور ساتھ میں کچھ چیزوں کا دھیان رکھیں کہ جیسے جو آپ کا بیڈ روم ہے اس میں جو پلنگ ہے وہ اس طرح لگے کہ نورتھ اور ایشٹ میں جگہ تھوڑی جارہ کھالی رہے بھیم کے نیچے نہ آدمی سوئے سرانہ دروازے کے سامنے یا کھڑکی کے نیچے نہ آئے جہاں سو رہا ہے اس کے بلکل ہی ساتھ سونے کی بلکل جگہ کے ساتھ ہی باتروم نہ ہو تو اچھا ہے پھر کوئی کمرے کا بڑا ہوا پورشن ہے نک نکلی ہوئی ہے اس میں اس کا بیڈ نہ لگا ہو یہ چھوٹے چھوٹے سکیچ بھی ہم ویڈیو میں ڈال دیں گے تو پیارے دوستو اگر سادق اپنے سونے کی پوزیشن ٹھیک رکھے گا سر ساؤتھ میں رکھے گا یہاں ایشٹ میں رکھے گا اور تریا کرے گا اور براغ کرے گا نیند کا تو پھر کیا ہوگا کہ اس کی جب نیند اس کو پوری آئے گی تو مطلب یہ ہوا کہ وہ پرماتما سے جڑ رہا ہے وہ نیچر کے اگنس نہیں ہے پھر کام یا بھی اس کے قدم چومے گی تو آپ نیند کو پیار کریے نیند کو پرماتما کی دین سمجھتے ہوئے اس کو پورا لیجئے اپنی دنچریہ کو بدل کر ہر ہر مہاں دے ہر ہر مہاں دے پیارے دوستو اور پون آتماو ہماری جو جیون کی دنچریہ ہے جیسے ہم ایک نیند کی کریہ اپنی ڈالی ہے اس کے ویڈیو کے ساتھ یہ ڈیمونسٹریشن ہے اب نیند کی کریہ میں ایک آدمی نے کیسے سونا ہے کس ٹائم پہ سونا ہے کس دشاہ میں سونا ہے یہ اس کو معلم نہیں ہوتا ہے تو ہم تھوڑا سا آپ کو بتا دیتے ہیں کہ سونے کا مطلب نیند ہے تو نیند میں رات کو سونے سے پہلے آپ کیا کرو کہ تھوڑا سا نیند شکتی کا وراک کر لو پہلے اب یہ دونوں ہاتھ ہیں ان کو ہم نے ایسا کرا اور ٹیڑے کر کے اس کو پکڑ لیا ایسے کر کے پکڑ لیا یہ ہم نے کریا ڈالی ہوئی ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو دونوں ہاتھوں کو سیدھا کر کے آپ نے پہلے نیند شکتی کو بھلایا اس کی ارادنا کی اس کی پراتھنا کی او نیند شکتی او نیند شکتی او نیند شکتی او نیند شکتی تو مہا کال کی شکتی ہے تو مہا دیو کی بھکتی ہے تو مہا کال کی شکتی ہے تو مہا دیو کی بھکتی ہے تیرے بنا ہم جی نہیں سکتے تیرے بنا ہم رہ نہیں سکتے جی نہیں سکتے رہ نہیں سکتے تیرا کرم بہت مہان ہے تیرا کرم بہت مہان ہے میرے تن پنجرے کی تو شان ہے تیرا آنا بہت ضروری ہے یہ مانو کی مجبوری ہے یہ مانو کی مجبوری ہے جلدی سے تم آ جانا میری روح کو رب سے ملا جانا میری روح کو رب سے ملا جانا میری نینی پیاری نینی جلدی سے تم آ جانا میری روح کو رب سے ملا جانا ملا جانا تو دوستو اب جب آپ نیند شکتی کو پیار کرو گے ہاتھوں کو ایسے کر کے جیسے آپ کو بتایا تو نیند آپ کو آٹومیٹک آئے گی اور آپ سیدھا پرمو کی گود میں سو جاؤ گے تو یہ وراغ آپ نے چھوٹا سا کیا اس کے بعد اب کیا ہے کہ ہمیں سونا بھی کیسے ہے سپیرچول حساب سے بھی ٹھیک سونا ہے اور ویجیانی کے حساب سے بھی ٹھیک سونا ہے ہمارا جو جیون ہے اور اس کی جنچریہ میں جو پرثوی ماتا ہے ہماری اس کی جو مگنیٹک ترنگیں چلتی ہیں وہ ساؤت سے نورت کی طرف چلتی ہیں تب ہی ہمیشہ اپنا سیر ہمیں ساؤت کی طرف رکھ کے سونا ہے اب سکوز آپ ساؤت کی طرف رکھ کے اپنا سیر سوتے ہیں تو ساری ترنگیں یہاں سے نکلیں گی آپ کے مائنڈ کے سنکلپ جتنے سنکلپ ہیں ان کو شانت کریں گی آپ کا مائنڈ کا کراؤنڈ ہیڈ فور ہیڈ اجنا چکر تک شانت کر دے گی اندر سے نکلے گی گھومتی ہو سواری پاؤں سے باہر چلی جائے گی اور آپ کا من شانت رہے گا آپ خوش رہو گے آپ تجسری بنو گے آپ کا گیان تطف جاگ جائے گا تو یہ ٹھیک دشا ہے اب دوسری دشا جو ہے وہ الٹی ہے الٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ سپوز کرو اپنا جو ہیڈ ہے اس کو الٹا کر لیں الٹا کا مطلب اس کو نورتھ کر لیں اور پیر ہمارے ساؤتھ ہو جائیں گے پھر کیونکہ پہلے ساؤتھ سیر تھا اور پیر نورتھ تھے اب ہمارا سیر جو ہے پیر نورتھ ہے اور پیر ساؤتھ چلے گئے اب جو سیر جیسے ہی نورتھ ہوگا ہماری جتنی بھی جمین کی ترنگیں ہیں ہماری وہ ساری اس مائنڈ کو ڈسٹرم کریں گی نیدانی بند ہو جائے گی اس کا جو سیلیبرم ہے برین کا وہ بڑا کمزور ہوگا ڈسٹرم رہے گا بار بار جاگ کھولے گی چڑ چڑا ہو جائے گا آدمی اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہندو دھرم میں جب انسان کی مریتو ہوتی ہے تو اس کا جو سیر ہوتا ہے اس کو نورتھ کی طرف کر دیتے ہیں کہ یہ گھر سے جانے والا بندہ اس کو لے جاؤ ہے نا تو یہ ایک بات کا دھیان رکھنا ہے تیسری ستیتی یہ بنتی ہے کہ اگر ہمارا سیر ایسٹ کی طرف ہو اور پیر ہمارے ویسٹ کی طرف ہو تو یہ ستیتی اتنی خراب نہیں ہے یہ ٹھیک ہے اس میں چھوٹے بچے ہیں یا جو پڑھائی لکھائی کرنے والے کالج سکول کے بچے ہیں ان کو گیان کی عوشکتہ ہے ان کا گیان چکشو کمزور ہوتا ہے تو وہ ایسٹ کی طرف سیر کر کے ویسٹ کی طرف پیر کر کے سو سکتے ہیں یا یہ والی پوزیشن سادو سنتوں اور سنیاسیوں کے لیے یا جو لوگ بہت تپ کرتے ہیں پربو کو پیار کرتے ہیں ان کے لیے بھی بڑی اچھی ہے پر ایک چوتھی ستیتی اور بنتی ہے کہ آدمی کا جو سیر ہے وہ ویسٹ کی طرف ہو اور پیر اس کے ایسٹ کی طرف ہو پر ایسٹی میں ایک بڑا دھیان رکھنا ہے کہ جیسے ہی مارے پیر ایسٹ کی طرف ہوئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے سورے دیوتا جو سورے ادھے ہوگا صبح اس کی بیستی کری ہے اس کا اپمان کیا ہے تو پیر ہمیں ایسٹ کی طرف پر کے نہیں سونا ہے یہ ستیتی کا بھی سادگ نے دھیان رکھنا ہے تو یہ چار پانچ چیزیں ہیں جن کے ہم سکیچ بھی ڈال دیں گے تو سادگ نے بیست ستیتی چننی ہے وہ ہے سیر اس کا ساؤت اور پیر اس کے نورت اور یہ بات کا اس کو دیان رکھنا ہے تو وہ دیکھے گا کہ اس کو نیند بہت اچھی آئے گی کیونکہ دوستو جب تک ہماری نیند کمزور ہے نیند آدھی ادھوری ہے تو کمپوز کھا کے ہم سو رہے ہیں تو ہماری زندگی نرک سمان ہے اس سے ہمیں بچنا ہے لیکن سادگ کیا کرے پورا ویڈیو بار بار دیکھ کے اچھی طرح سمجھ کے اپنے گھر کی اگر اس کی پوزیشن خراب بھی ہو اس کے بیڈ کی پوزیشن خراب بھی ہو کوئی بات نہیں پر ساتھ میں ایک بات اور دیان رکھے وہ وہ یہ دیان رکھنا ہے کہ جو سادگ کا بیڈ ہو اس کی بیڈ کوشش کرے وہ وائٹ ہو یا آف وائٹ ہو یا لائٹ گلابی رنگ کی ہو تو اس کو بہت ہی اچھی نیند آئے گی یہ بھی ساتھ میں سادگ نے دیان رکھنا ہے ہر ہر مہا دیو